بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عزمت نامہ اور میں ہوں آپ کا محضبان عزمت خان ناظرین گزشتہ کل سندھ ہائی کورٹ نے ایک پیٹیشن ڈیسمیس کی ہے اور اس میں انہوں نے اس کے ساتھ ہی جو پیٹیشن ڈیسمیس کی ہے اس میں انہوں نے دس ازار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ایک آفتے کے اندر اندر جس شخص پر جرمانہ ہوا ہے وہ جرمانہ آدار نہیں کریں گے تو ان کا سی این ایسی محتل کیا جائے گا ناظرین یہ شخصیت کوئی عام شہری نہیں ہے یہ شخص کوئی انپڑ نہیں ہے جس پر جرمانہ ہوا ہے یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو قانون کا پتہ نہ ہو یا جس کو رولز ریگولیشن کا پتہ نہ ہو یا یہ کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو کوئی نیجی کسی ادارے میں کام کرتا ہو بلکہ یہ پروفیسر ہیں اور پروفیسر بھی ایسے ہیں جن کو دوسری دفعہ قائم مقام وائس چانسلر بنا کر کے عزت دی گئی ہے یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کسی یونیورسٹی کے والے سے بات کر رہا ہوں اور وائس چانسلر چونکہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو یہ میں بات کر رہا ہوں شہر کراچی کے اندر جو ایک یونیورسٹی ہے وفاقی اردو یونیورسٹی اس کی بات کر رہا ہوں کہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں ڈاکٹر محمد زعودین کو دوسری بار قائم مقام وائس چانسلر بنایا گیا اور ان کو چار مہینے کے لیے بنایا گیا اور ان کو ایک ہی کام سوپا گیا اور وہ کام یہ تھا کہ آپ نے مستقل وائس چانسلر تائنات کرنا ہے اور اس کے لیے سرچ کمیٹری بنانی ہے سرچ کمیٹری کو ایکٹیف کرنا ہے اس کے جلاس کرنے ہیں اور تاکہ چار مہینے کے اندر آپ ایک شخص کو اپوائنٹ کریں اور اس کا سبب بنے اور پھر اس کے بعد آپ جائیں اور اپنی سیٹ پہ بیٹھیں اور بچوں کو پڑھائیں یہ ایک عزت کا مقام تھا کہ ایک شخص کے ہاتھ سے اردو یونیورسٹی کا وائس چانسلر آتا اس کی عزت ہوتی وہ وائس چانسلر پانچ سال تک رہتا اور پانچ سال تک یہ صاحب جو ہیں یہ ہر جگہ ہر مجلس میں بیٹھ کے یہ کہتے گی میں نے پہلی دفعہ اردو یونیورسٹی میں بڑی طویل عرصہ کے بعد مستقل وائس چانسلر اردو یونیورسٹی کو دیا ہے اور یہ اس کون کرتے لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا ان کے جو ہرکارے ہیں جو ان کے اردگرد لوگ ہیں ادنان اختر جیسے دیگر لوگ انہوں نے ان کو غلط مشورے دیئے اور ان کو بلاخر اسی جگہ پہ پہنچا کے چھوڑا جس جگہ پہ وہ لوگ چاہتے تھے یعنی کہ ان کی عزت لوگ تار تار کرنا چاہتے تھے ان کی عزت کو دعو پہ لگانے چاہتے تھے اور وہ ویسے ہی ہوا کہ وائس چانسلر جو بظائر اس سے پہلے جتنا بھی ان کا عرصہ گزرا ہے وہ نیکنامی میں گزرا ہے وہ ان کے بوسر سٹوڈنٹس فیلڈ میں گئے ہیں ان کا رائٹ لیفٹ کسی طرف کوئی تھا بھی نہیں معاملہ لیکن یہاں پہ آ کر کے وہ گروپنگ میں آ گئے اور بقاعدہ ایک گروپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جو پھر من میں آیا وہ انہوں نے کیا لوگوں کے ٹرانسور پوسٹنگ کیے اچی سی منع کرتا رہا وزارت ایجوکیشن منع کرتی رہی لیکن ڈاکٹر زہدین صاحب نے اپنی کی بل آخر ان کے چار مہینے مکمل ہوئے چار مہینے کے بعد ان کو دو مہینے مزید دے دیئے گئے وہ بھی صدر پاکستان کی مہربانی سے انہوں نے بھی اپنا ووٹ دیا اور یوں ان کا چار مہینے کا پیڈٹ مکمل ہونے کے بعد دو مہینے ان کو پھر دے دیئے گئے یعنی کہ قسمت ان پہ پھر مہربان تھی کہ آپ کو صاحب دو مہینے کے لیے مزید عزت دی جاتی ہے اس دو مہینے میں بھی آپ اپنا ٹارگٹ پورا کریں اور اگلے پانچ سال کے لیے ایک تاج اپنے سر پہ سجا لیں تا کہ لوگ یہ کہیں کہ اردو یونیورسٹی میں بڑی عرصہ بعد جو مستقل وائز چانسلر آیا ہے وہ ڈاکٹر زہدین کی مہربانیوں سے آیا ہے لیکن ان کو ان کے حرکاروں نے ان کے اردگرد پیٹنے والوں نے اور چاپلوسی کرنے والوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ نئی سرکار آپ ایسا کریں کہ آپ عدالت چلے جائیں اور عدالت میں جا کر کے آپ عدالت سے سٹے آڈر لے ہائیں اور آپ بچ جائیں گے اور مزید جو ہے وہ آپ طویل عرصہ پہ رہیں گے انہوں نے یوں ہی کیا یہ سندھ آئی کورٹ میں چلے گئے بلکہ اس سے بھی پہلے جب ان کے دو مہینے یہ بھی مکمل ہوئے چھے مہینے ان کے یوں ہو گئے پھر ان کو تین چار دن اوپر ہونے کے بعد وزارت ایڈوکیشن اسلامباد وہاں سے ان کو ایک لیٹر آیا کہ حضور دس تاریخ کو انہوں نے لیٹر بھیجا یعنی کہ آٹھ دن انہوں نے بھی تاخیر کی کہ شاید یہ خود چار چھوڑے لیکن پھر بھی انہوں نے چار نہیں چھوڑا اور بلاخر انہوں نے مداخلت کی ایک لیٹر لکھا دس اپریل کو اور انہوں نے کہا جی کہ دو اپریل کو آپ کا ٹائم حضور پورا ہو گیا تھا اور اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کی مالی یا انتظامی حوالے سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے لیکن جناب علی اس کے بعد بقاعدہ سے ڈیلیکیشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ سرکاری دفتر کو ہولڈ کر رہے ہیں اور پھر اس پہ جو قائم قائم ریجسٹرار صاحبہ ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے بھی ادا نہیں کی اور انہوں نے بھی ان کو متنپے نہیں کیا ان کو روکا نہیں کہ جی آپ یہ سرکاری گاڑی نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ آرڈر آ چکا ہے منسٹری کا لہذا آپ سرکاری گاڑی بھی استعمال نہ کریں سرکاری وسائل کا استعمال نہ کریں سرکاری دفتر کا استعمال نہ کریں لیکن اس کے بوجود سرکار نے یہ کیا ڈاکٹر زہدین صاحب نے کہ یہ سندھ آئی کورڈ میں چلے گئے اور انہوں نے ایک پیٹیشن ڈائل کی وہاں پہ داخل کی پیٹیشن سی پی ڈی اکیس بیس یہ انہوں نے داخل کی اور انہوں نے وہاں پہ پلی یہ لی مدہ یہ اختیار کیا کہ جی مجھے وزارت نے جو ہے نا ایک غیر قانونی نوٹس مجھے بیجا ہے اور اس میں مجھے میرا کام مکمل نہیں کرنے دیا گیا سبحان اللہ کہیے اور مزید سنیے کہ چھے مہینے کا ایک بندے کو ٹائم دیا گیا اور چھے مہینے میں کام نہ مکمل کرنے کے باوجود وہ جا کے عدالت کو بتا رہا ہے کہ میرے مجھے کام مکمل میں نے نہیں کیا اور ان کی غلطی تھی سینٹ کے انہوں نے صفارشات کو مکمل نہیں ہونے دیا تو مربانی کریں مجھے مزید ٹائم دیں اب ظاہر ہے آگے بھی قانون کو پڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیا لے کر کے آئے ہیں آپ کو منع کر دیا گیا ہے اور آپ اپنا ٹائم مکمل کرنے کے باوجود آپ نے کام مکمل نہیں کیا آپ کو کیسے ٹائم دیں انہوں نے یہ کیا کہ کورٹ نے ان کو کل گزشتہ کل یعنی کہ جسٹس محمد شفی صدیقی کی سربراہی میں دو جو رکنی بینچ تھا انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور فیصلہ دبردست دیا اور یہ میرے خیال میں ظاہر ہے جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ دیگر کئی چیزوں کے لیے تمثیل بن جاتا ہے مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے دیگر جب درخواست گزار اپنی درخواست لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ لف کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ کورٹ کا پہلے سے موجود ہے اس طرح کی یہ مثال پہلے ہے لہذا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ میں انہوں نے ان کو یہ کہا کہ جائیے جناب آپ کو جب ایک لیٹر مل چکا ہے نوٹیفکیشن آ چکا ہے کہ آپ سرکاری دفتر کو آن نہیں کر سکتے سرکاری ڈیوٹی آپ نہیں دے سکتے کوئی اس قسم کے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتے آپ کیسے آ گئے ہیں یہاں پہ آپ نے تو اپنا کام مکمل نہیں کیا آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے تو کیوں نہ آپ پہ جرمانہ آیت کیا جائے تو ان پہ دس ہزار رفعہ بقاعدہ سے جرمانہ آج کر دیا گیا ہے نہیں سرکاری افسر پہ اگر کوئی جرمانہ ہو جائے اور اس سے سزا ہو جائے تو اس کے الگ ایک لوگ اس کو لے کر کے اب جائیں گے آگے کورٹ میں کہ جناب ان پہ تو سزا ہو چکی ہے کورٹ کی جس میں آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم کو ایک منٹ کی سزا ہوئی تھی اور وہ نائل ہو گئے تھے اور ان کو وزارت عظمت سے جانا پڑا تھا اسی طرح سے ظاہر ہے ان کو یہ سزا ہو چکی ہے کہ دس ہزار رفعہ ان کو جرمانہ دینا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں یہ کوئی لے کر کے جاتا ہے کہ ان کو اٹھایا جائے نائل کیا جائے لیکن یہ ایک الگ بات ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ان یہ بدستور پھر بھی سیٹ پہ بیٹھے ہیں جا کر کے اور یہ سیٹ کو آن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ پھر مشورے کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت نے ان کو سات دنوں کا ٹائم دیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر آپ ایس ایچ سی کی جو کلینک ہے اس کے فنڈ میں دس ہزار روپے یہ جرمانے کے جمع کروائیں بسورت دیگر آپ کا شناختی کا اٹھ سی این ایسی کا لدم قرار دیا جا سکتا ہے یہ تو ایک میں نے آپ کو خبر سنائی یہ پوری آپ کے پاس ڈیٹیل سامنے آپ کے آگئی ہے دوسری طرف اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اس کے ساتھ اپنی پیٹیشن میں فریق بنایا تھا فیڈریشن آف پاکستان کو بنایا تھا یعنی کہ ڈائریکچنل نے اپنے چانسلر کو اس میں پارٹی بنا دیا فیڈریشن آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے سپریم مودے پہ اس وقت صدر پاکستان ہے اور وہ یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں تو انہوں نے ان کو بھی اس معاملے میں گسیج کے لائیا پھر یونیورسٹی ریجسٹرار کو بھی پارٹی بنایا اور پھر وزارت ایڈیوکیشن اسلامباد کو اور چوتھے نمبر پہ انہوں نے بائی نیم رضیہ رمضان صاحبہ کو انہوں نے پارٹی رضیہ رمضان دوسہ کو انہوں نے پارٹی بنایا جو ہیں ڈپٹی سیکٹری ہیں ایچی سی کی ان کو بھی انہوں نے بائی نیم پارٹی بنایا ہے اور یہ معاملے کو لے کر کے گئے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ یونیورسٹی کی ریجسٹرار صاحبہ جو ہیں وہ لیٹر آنے کے بہوجود بھی ان کو کوئی لیٹر نکال کر کے یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں اور آپ سیٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس یہ جو گاڑی ہے یہ واپس کیجئے آپ یہ جو سورسز یونیورسٹی کے استعمال کر رہے ہیں یہ واپس کیجئے وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک سمجھی جائیں گی آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے کیا انکوائری ہوتی ہے کیا ڈیٹیل ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان